بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تاکہ اپنے ہمارے چینل سسکیب نے کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکیب کرلیں تاکہ پیارے بیار اسی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تظہرہ تندور پر روٹییں لگا رہی تھی اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھ کر مسکر آ رہے تھے فرمایا کیا ایک روٹی میں لگا دوں پھر آسرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگائی تو پھر فاطمہ تظہرہ رسولانہ نے کہا بابا روٹی تو پکی ہی نہیں اور نہ ہی پک رہی ہے آسرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا لو اس پر آگ حرام ہے چاہے وہ دوزف کی آگ کیوں نہ ہو ٹھیک ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم آسرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا تو ہمارے ساتھ تو آسرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو کیا ہمارے ساتھ نام نہیں جڑتا آسرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ یہی کر لیں آپ اپنے جیسے جیسے کوئی نام ہے جیسے کسی بھائی کا نام ہے جیسے علی نام ہے تم حمد علی رکھ لیں جیسے کسی کا نام کوئی سا بھی نام ہے چھیک ہے جیسے نام آپ رکھ لیں تو ہر نام کے ساتھ جیسے حسن ہے محمد حسن حسین ہے محمد حسین تو محمد ساتھ لگا لیں آپ لگانا شروع کریں یقین مانیں دوزق تو کیا دوزق کی آگ بھی آپ کو چھونی سکے گی بہت کیا رہا ہے یہ عمل ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیں اور یقین مانیں یہ جو آج کے لوگ اپنے ساتھ کاسٹ لگاتے ہیں اس اشار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا سکتے ہیں تو آپ نام لگائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا عجل بھی ملتا رہے گا نہ کھلانے کی تکلیف آپ کو پیش آئے گی یہ ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں محبت کے لیے خوب کے لیے نہ پلانے کا ڈر ہوگا بس رات کو ایک تاریس مطبع آپ کو جو میں صورت بتانے لگے ہوں یہ پڑھ کر آپ نے سو جانا ہے یقین مانیں میاں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی لوگ جو ان سے اپنی بیویوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں یقین مانیں اتنی مخبت پیدا ہوگی کیا آپ کی سوچیں ایسے آپ لگا دینے والا یہ وظیفہ ہے بہت پیارا وظیفہ ہے اور سورہ مبارک اتالیس مطبع آپ نے پڑھنے ہیں سورہ پڑھنے کون سے سورہ قریش قرآن پاتھ تیس میں پارے میں سورہ قریش ہے چھوٹی سے سورہ علی علیہ قریش تو وہ آپ نے پڑھنے اتالیس صفحہ پڑھ کے افل اخید روشی پڑھنا کبھی نہ بھولئے گا پڑھنے کے بعد ان کا نام لے کے آپ نے سونا ہے جس کے لئے آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا نام لے اور سو جائیں یقین مانیں اگر میاں بیوی آپ بس کی محبت کیلئے کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے تو یقین مانیں آپ کے آپ سے محبت اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کی سو جائے میں کہتی ہوں ایک رات کافی ہے ایک دین کافی ہے اس پڑھائی کے لئے کوشش کریں جو یہ وظیفہ ہے یہ رات کو کریں تو انشاءاللہ میں کہتی ہوں بہت لا جواب ہے اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اگر آپ دم نہیں کر سکتے اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو ڈر ہے تو آپ دل میں کر سکتے ہیں دلوں کے راز اللہ پاک جانتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو قلعہ مضبوط کر کے یہ عمل کریں اور انشاءاللہ اس کا پھر اثر دیکھیں الحمدللہ بہت ایرا وظیفہ ہے اس کی قدر جانئے گا اور ایک بات یاد رکھیں نجائز اس کا استعمال نہ کریں ہاں اگر جو لوگ بہت زیادہ نراض ہیں جیسے کوئی جیسے کزن سوتی ہیں یا پھر کوئی ایسی دوست سوتی ہے آپ کی جو نراض ہیں جو آپ سے ملنا بھی چاہتی ہے لیکن کسی ایسی بات کی وجہ سے آپ سے نراض ہوگی ہے روٹ گئی ہے آپ اس کو منانا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ اس کو منائی نہیں پاتے تو آپ اس کا تصور کر کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اس کو کچھ کھلائیں گے تو تب وہ جو ہے آپ سے محبت رکھے گی یا چاہت رکھے گی نہیں ایسی آپ جنسہ ہے آپ اس سے پیار سے بھی بات کر سکتے ہیں محبت سے بھی بات کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھئے گا آپ کو خود فائدہ ہوا انشاءاللہ الحمدللہ ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکر کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہیں رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی تیری کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل بھی آ کے ہمارے یا فیس بوک پہ آ کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کے بھر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا چھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر کو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل ویاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ